موسیقی چنگی عمر صدو کے خاندان کی ساہی وال کے مشکوک پولس مقابلے میں موت مقتولین کے ورہ سا اور اہلی علاقہ میں غم و غصہ دوسرے روز بھی سڑکوں پر مظاہرین نے چنگی عمر صدو پر فیروسپور روڈ کو بند کر دیا میکرو بس سرویز دوسرے روز بھی معطل ٹرافک کا نظام درہم برہم بدقسمت فیملی بورے والا جا رہی تھی سی ٹی ڈی والوں نے ساہی وال کے قریب روک کر مار ڈالا مرنے والوں میں تیرہ سالہ بچی میاں بیوی سمیت چار افراد شامل تین بچے زخمی چونکہ عمر صدو پر احتجاج فیروسپور روڈ ٹرافک کے لیے بند سٹی ٹرافک پولس نے متبادل ٹرافک پلان جاری کر دیا قصور جانے والے شہری پنجاب سوسائٹی رنگ روڈ کو استعمال کریں قصور سے آنے والی ٹرافک گجمتہ سے روحی نالا کے راستے شہر میں داخل ہو سکتی ہے پیکو روڈ سے کچھا جیل روڈ ٹرافک کے لیے بند شہری لاہور قصور جانے کے لیے رنگ روڈ کو زہرچی دیں ترجمان ٹرافک پولس کے شہریوں کو ہدایات ساہی وال واقعے میں زخمی ہونے والے تینوں بچے لاہور منتقل اومیر اور منیبہ جانرل ہسپتال میں زیرے علاج ایکس رے ریپورٹ کے مطابق دونوں بچوں کو کوئی فریکچر نہیں ہوا اومیر کو لگنے والی گولی آر پار ہو گئی ہڈی ٹوٹنے سے بچ گئی ہادیہ کو تیبی امداد دینے کے بعد دسچارج کر دیا گیا بچوں کے علاج کے لیے سینئر ڈاکٹرز پر مشتمل کمیٹی تشکیل دے دی گئی بچوں کی حالت خطرے سے باہر ہے مکمل صحتیابی کے بعد دسچارج کیا جائے گا پرنسپل جانرل ہسپتال محمد طیب سی ٹی ڈی والوں نے تیرہ سالہ بچی عریبہ کو چھے گولیاں ماری شوہر خلیل کو بارہ بیوی نبیلہ کو چار گولیاں لگی ڈرائور زیشان کو دس گولیاں قریب سے ماری گئی سانہی ساہی وال کے مقتولین کی اپنیدائی خوست مہٹن ریپورٹ میں انکشاف سانہی ساہی وال پر وزیراعظم بیس ادمے سے دو چار کہتے ہیں بچوں کے سامنے والدین کو گولیاں ماری گئیں صورتحال تکلیف دے ہیں بچوں کی تمام دیکھ بال کی زماداری ریاست اٹھائے گی جے آئی ٹی کی ریپورٹ آتے ہی فوری ایکشن ہوگا عمران خان کا ٹویٹ سانہی ساہی وال کے تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی پنجاب کے بنائی گئی جے آئی ٹی مسترات نئی جے آئی ٹی کے سربراہ آئی ریشنل آئی جی سید اعجاز شہا سربراہ ہوں گے خفیہ اداروں کے افسران بھی شامل صبحی محکمہ داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا مشکوک کاروائی میں ملاویس زیر حراست اہلکار لاہور منتقل تہویل میں لیا گئے اہلکاروں سے جوں ٹریننگ سینٹر میں جے آئی ٹی بیانات کلم بند کرے گی واقعی کا مقادمہ سی ٹی دی لاہور تھانے میں درچ ہوگا چاچو کی شادی پر جا رہے تھے گاڑی میں اسلحہ نہیں تھا اب وہ نے کہا پیسے لے لو نہ مارو کسی نے ایک نہ سنی پولیس والوں نے گولیاں برسا دیں زخمی بچے کی گفتگو میرا بھائی دہشتگرد نہیں مقتول خلیل کی چنگی عمر صدو میں پرچون کی دکان ہے بھائی کی گفتگو خلیل اور اہل خانہ 35 سال سے محلے میں رہیش پذیر سب جانتے ہیں وہ دہشتگرد نہیں شریف لوگ تھے بے گناہ مارا گیا اہل محلہ کا موقف سانہ سہیوال پر مسلم لکاف بھی بول اٹھی چوہدیم مونسل لہی کا ذمہ داروں کی خیلاف سخت کارروائی کا مطالبہ بولے سانہ سہیوال پر فوری قوم آپ دیتا ہے معصوم بچوں کو آنا فانا یتیم کر دینے والے کسی رہن کے مستحق نہیں رہنما کافلی کا ٹوئیٹ خاتون فوت ہوئی ہے کیا وہ جو بچیاں گاڑی میں سے لکھ لی ہیں وہ دہشتگرد دکھتے ہیں قوم کو معصوم چہرے جو ہیں وہ دہشتگرد ہیں تو یہ حکومت نام کی چیز کہیں نظر نہیں آتی ہے یہ اپنا جو ہے وہ صرف چھوٹ بولنے پر آپوزیشن کو دیوار سے لگانے پر گرفتاریاں کرنے پر ان کا زور چلتا ہے یہ کوئی خدا کا خوف کریں کوئی ہوش کے ناخل لیں ساہیوال فائرنگ واقعے پر حمزہ شہباز حکومت پر برس پڑے بولے کیا جان بہت کونے والی خاتون اور بچی دہشتگرد تھی ساہیوال کے واقعے سے حکومت کی ناہلی آیاں ہوتی ہے حکومت کی جانب سے تاہال ٹھوس بیان سامنے نہ آنا تشفیص نہ کم رہے پولیس کو چپڑاسی کی طرح ڈیل کیا جا رہا ہے اسلام پورا میں دو سگھے بھائیوں کے قاتل کا مقدمہ والد کی مدعیت میں درچ مولزم امران نے لیندین کے تنازع پر فائرنگ کی جس کے نتیجے میں دو بھائی یاسر اور یونس قاتل جبکہ تیسرا بھائی زخمی ہوا ایف آئی آر کا مطل گھروں میں گیس پریشر کم تو بازاروں میں ایل پی جی کی بلیک مارکٹنگ ایل پی جی مافیا کی مصدوئی قلت برقرار سرکاری قیمت سے پینٹیس روپے فی کلو مہنگی فروغ شہری ایک سو پندرہ روپے فی کلو والی ایل پی جی ایک سو پچاس روپے میں خریدنے پر مجبور سردی کی لہر برقرار غریبوں کو تندھاپنے کی فکر گرم کپڑوں کی خریداری کے لیے شہری کولنڈا بازار میں رش مہنگائی سے پریشان شہریوں کا قیمتوں میں کمی کا مطالبہ تیاروں کی کمی اور فنی خرابی کا نتیجہ لاہور ائرپورٹ پر اندرون اور بیرون ملک جانے والی پروازوں کا شیڈیور متاثر تیرہ پروازے منسوخ ساتھ تاخل کا شکار مصافر گھنٹوں انتظار کی سونی پر لگ کے رہے چھٹی کے روز لاہوریو کا روایتی ناشتے سے دن کا آغاز نانچنے سریپائے بونگ نہاری حلوہ پوری اور دیگر خوابوں سے لطفندوس ہوئے ہر اتبار کی طرح آج بھی گورنر ہاؤس عوام کے لیے اوپن ہوگا شہر کی بڑی تعداد شہریوں کی فیملیز کے ساتھ امڑائی سیر سپاٹے موج مستیوں کا سلسلہ جاری اور آسمان پر بادلوں کا بسیرہ ہلکی مگر تھنڈی ہاوائے مطلعہ برالود سردی میں اضافہ ہو گیا محکمہ موسمیات نے بارش کی پیشکوئی کر دی موسیقی موسیقی موسیقی